یہ دیکھیں ہم نے پلاسٹک کے پوٹ میں پیاز لگائی تھی اب یہ دیکھیں کہ بیس دن کے بعد اس پیاز کا کتنا بہترین ڈیزرڈ نکلا ہے اور یہ کتنے بہترین اس کے پیاز کے پودے ڈیویلپ ہوئے ہیں اور شاندار انداز میں یہ دیکھیں پیاز بڑھ رہی ہے گروہ ہو رہی ہے آپ اس پیاز کو دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے اچھے انداز میں اس پیاز کا ریزرڈ ہے اور کتنی پیارے انداز میں یہ پیاز گروہ ہو رہی ہے اور یہ ہم نے چھوٹی چھوٹی پیاز لاکر اس پوٹ میں لگائی تھی جو آپ نے اس سے پہلے بھی ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پیاز لگی تھی اور اب اس پیاز کا اسی طرح یہ پیاز آپ اس بوتلوں میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ پلاسٹک کی بوتلوں میں کتنی اچھی یہ پیاز گروہ ہو رہی ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پیاز کتنی اچھی گروہ ہو رہی ہے ذرا سی محنت سے یہ پیاز اب ماشاءاللہ بہت بہترین انداز میں بڑھ رہی ہے اس کے ہم سبس پیاز حاصل کر کے چٹنی بنا سکتے ہیں یا یہ جب پیاز بڑی ہو جائے گی تو پیاز کو ہم استعمال کر ملائیں گے اور یہ بہترین پیاز گھر کے لیے آپ گھر میں چھوٹے چھوٹے کوئی ضروری نہیں کہ آپ بہت زیادہ محنت کریں پلاسٹک کا پوٹ لیں اس میں کمپوز ملائیں مٹی ملائیں کوکوپیڈ ملائیں تو یہ دیکھیں سبزیاں بہترین انداز میں اکھ سکتی ہیں اور اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو آپ کے پاس جب یہ بوتلیں خالی ہوتی ہیں تو اس میں آپ یہ پیاز لگا سکتے ہیں اور یہ پیاز بہت اچھے انداز میں یہ گروہ ہوتی ہے اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ پیاز یہ ایک اور طریقے سے ہم نے لگائی ہے اور یہ دیکھیں کہ کس طرح یہ پیاز بڑھ رہی ہے یہ ایک چھوٹے سے پوٹ میں کتنی ساری پیاز کتنے اچھے انداز میں گروہ ہو رہی ہے آپ اس پیاز کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پیاز بہت ہی شاندار ہماری پیدا ہوئی ہے اور یہ انشاءاللہ جلد ہی اور بڑی ہو جائے گی اور جب تک ہم اس میں سے ہم سبز پیاز بھی استعمال کرتے رہیں گے اور اس کے بعد جب یہ پیاز پک جائے گی تو ہم اسے گھر کے استعمال کے لیے ہارڈویسٹ کر لیں گے اور اس پیاز کو کوئی محنت نہیں تھی ہم نے یہ بزار سے چھوٹی چھوٹی سی پیاز لے کر آئے تھے اور انہیں بوتلوں میں لگایا یہ اس انداز میں لگایا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پیاز کتنے پیسٹرین انداز میں یہ پیاز بڑھ رہی ہے اور کوئی ضروری نہیں کہ آپ بہت زیادہ اس میں سرمائے کی ضرورت ہے یا کوئی اتنا بڑی وہ ہے آپ کو صرف گھر میں جو سبزیاں بچتی ہیں یا کچن ویسٹ ہوتا ہے اس کی خات بنائیں اس کو اس میں استعمال کریں تو دیکھیں آپ کو کتنا بہترین ریزر میر سکتا ہے اور سبزیاں اڑکانے کا یہ بہترین طریقہ ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اور آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے انشاءاللہ ہم مزید ویڈیوز میں آپ کو گھر میں گھر کی چھت پر یا ٹیرس پر سبزیاں لگانا بتائیں گے کہ کس طرح سبزیاں لگائی جا سکتی ہیں اور ہم آپ گھر کی بچت کر سکتے ہیں اور یہ آپ کو کوئی بھی اتنی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و آفیت میں رکھے اور صرف آپ محنت کریں آپ گھر میں بھی تو بیکار بیٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں گپے مارتے ہیں تو یہ گپوں کے وجہ اگر آپ تھوڑی سی محنت کر لیں گے تو آپ کے گھر کے لیے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہو سکتا ہے گھر والے بھی آپ سے خوش ہوں گے اور وہ عورتیں جو فارغ ہوتی ہیں تو وہ ذرا سی تھوڑا سا کر کے اپنا کچن گارڈن قائم کر سکتی ہیں چھت پر قائم کر سکتی ہیں کوئی ضروری نہیں کہ آپ بہت زیادہ سرمایہ خرچ کریں یا بہت زیادہ اس میں پیسہ خرچ نہیں ہوتے آپ چھوٹے سے پلاسٹک کے پوٹ لیں ان میں مٹی اور کمپوز ملائیں تو دیکھیں بہترین سبزیاں آپ کو یہ لگ سکتی ہیں یہ سامنے آپ مولیاں دیکھ سکتے ہیں گائزیں دیکھ سکتے ہیں یہ سب یہ ہماری چھت کے اوپر ہارویسٹ ہو رہی ہیں بڑھ رہی ہیں اور تیزی سے یہ انشاءاللہ جلدی ہم انہیں ہارویسٹ بھی کریں گے اور یہ ہم اپنے گھر میں کے استعمال میں لائیں گے ہم نے یہ پالک لگایا تھا پالک کو ہم نے استعمال کیا گھر میں بھی پکایا ہم نے آلو پالک پکایا تھا اب یہ پالک دوبارہ بڑھ رہا ہے اور یہ پھر یہ استعمال میں آ جائے گا اور یہ ہم دو سے تین تفعہ استعمال کر سکتے ہیں پالک اس کے بعد اس کے بیج حاصل کر کے اسے دوبارہ اگا سکتے ہیں تو یہ آپ تھوڑی سی مینہ سے سبزیاں اگائیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ امان میں رکھیں آمین ثم آمین